السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت سارے نمازی حضرات جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں انہیں یہ مسئلہ نہیں معلوم ہے کہ جب امام رکو میں ہوتا ہے اور اس وقت ہم جماعت میں شریک ہوتے ہیں تو کیسے امام کے ساتھ ہم شریک ہوں اور کس طرح سے وہ رکعت ہماری جماعت میں شمار ہو جائے آج اس ویڈیو میں اسی پر ہم تفصیلی گفتگو کریں گے آپ سے گزارشے کے آخر تک ہمارے ساتھ بنے رہیں مسئلہ آپ کو اچھی طرح سے سنیں سمجھیں اس کے بعد اگر ہو سکے تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں تک بھی شیئر کر دیں تو دیکھیں نماز میں تکبیر تحریمہ کو پہلے آپ کو سمجھنا ہوگا کہ تکبیر تحریمہ کسے کہتے ہیں اور ہاتھ اٹھانا کیا ہے اس کو جب آپ جان لیں گے تو آپ کے لئے بات واضح ہو جائے گی کہ اگر امام کو ہم رکو میں پاتے ہیں یعنی جیسے ہم مسجد میں داخل ہوئے اور امام رکو میں چلا گیا تو کیسے امام کے ساتھ شریک ہونا چاہیے یہ مسئلہ آپ کے لئے واضح ہو جائے گا تو دیکھیں تکبیر تحریمہ یہ فرض ہے یعنی اللہ اکبر کہنا نماز میں یہ فرض ہے اگر اللہ اکبر نہیں کہتے ہیں تو ہم نماز میں شامل ہی نہیں ہوں گے نماز ہماری شروع ہی نہیں ہو بغیر تکبیر تحریمہ کے اگر آپ رکو کرتے ہیں سجدہ کرتے ہیں تو یہ سب آپ کے انویلیڈ قرار دی جائیں گے امانیا ہو جائے گے سب چیزیں جب تک آپ تکبیر تحریمہ نہیں کہتے ہیں تو دیکھیں تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھوں کو کانوں کے لوگ تک اٹھانا یہ سنت ہے اگر کوئی شخص بغیر ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائے اللہ اکبر کہتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی صرف سنت چھوڑ جائے گی اور سنت کا سواب نہیں ملے گا جب اتنی باتیں آپ سمجھ گئے تو آپ یہ جان لیں کہ جب کوئی شخص مسجد میں یا جماعت میں شریک ہونے کے لیے کسی بھی جگہ پر پہنچا اور امام کو وہ رکو کی حالت نہیں پائے تب آپ وہ کیا کرے گا جیسے عام طور پر لوگ کرتے ہیں کہ پہلے جا کر کے تھوڑی در کھڑے ہوتے ہیں نیت پڑھتے ہیں اس کے بعد پھر کانوں کو ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے انتظار کرتے ہیں سنا پڑھتے ہیں کہ رکو میں جاتے ہیں اتنے میں امام رکو سے سر اٹھا لیتا ہے تو کیا اتنا پروسیسنگ کرنا ضروری ہے اس وقت کیونکہ جتنے دیر میں ہم تکبیر تحریمہ کہیں گے ہاتھوں کو اٹھائیں گے کانوں تک سنا پڑھیں گے تب تک تو رکو ختم ہو چکا ہوگا پھر وہ رکت ہمارے شما نہیں ہوگی تو اس کا صحیح طریقہ کیا ہے وہ جان لیں صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب آپ مسجد میں یا کسی ایسی جگہ پر پہنچے جہاں جماعت ہو رہی ہے اور امام رکو میں چلا گیا ہے تو آپ کے لئے ضروری یہ ہے کہ فورا جائیں اور اللہ اکبر کہہ کر تھوڑی در کھڑے رہے ہیں تھوڑی در اس کے بعد دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ رکو میں چلے جائیں یعنی اگر امام کو رکو کی حالت میں پائیں تو ایسی صورت میں آپ کو تکبیر تحریمہ کہتے وقت اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو کانتک اٹھانا ضروری نہیں کیونکہ اتنا اگر آپ کو وقفہ لگائیں گے اتنا ٹائم لیں گے جب تب پھر وہ رکت آپ کی شمال نہیں ہوگی لہٰذا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ لائن پیس سب میں کھڑے ہوں اللہ اکبر کہہ کر تھوڑی در کھڑے رہے ہیں پھر دوسرے مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے صداب رکو میں چلے جائیں اور ہاتھوں کو کانتک اٹھانا ضروری نہیں یا بعد میں اس رکت کو آدھا کرنا ہوگا یہ ایک مسئلہ ہے تو دیکھیں اگر رکو میں آپ گئے اور فوراً امام صاحب سر اٹھا لیے تھوڑی در آپ نے پایا سکتے چاہے اتنے میں آپ تذبیر پڑے ہوں یا نہ پڑھوں اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے امام کو رکو کی حالت میں پانا ضروری ہے تھوڑی دیر کے لیے ہی سہی اگر آپ نے امام کو رکو کی حالت میں پا لیا تو آپ کی وہ رکت شمار ہو جائے گی بعد میں سلام پھیننے کے بعد اس رکت کو پوری کرنا ضروری نہیں ہے کیونکہ وہ رکت آپ کی شمار ہو چکی ہے امید کرتا ہوں یہ مسئلہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا چلیں ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں نئے ٹوپک کے ساتھ جب تک کیلئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ